السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل جمعیت علماء راجستان کی مجلس منتظمہ کا اجلاس مجشتہ روز دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلہ بھرت پر میں مناقض ہوا جس کے بعد شام میں ایک اجلاس عام ہوا جس میں صدر جمعیت علماء مولانا عرشد مدنی کا قلیدی خداب ہونا تھا لیکن خرابی صحت کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تحریری پیغام پڑھ کر سنایا گیا جس میں انہوں نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب نہیں ریکھا تھا جس میں نفرت خوف و دہشت کے سائے میں ملک کے عوام رہتے ہوں حالانکہ آج کشمیر سے منی پر تک لوگ خوف میں مرتلا ہیں انہوں نے کہا کہ حکمرانوں نے در اور خوف کے سیاست کو اپنا شیار بنا لیا ہے لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت در اور خوف سے نہیں بلکہ عادل و انصاف سے چلا کرتی ہے آج ہمارے سان میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ملک کسی خاص مذہب کے نظریت سے چلے گا یا سیکولیرزم کے حصولوں پر انہوں نے کہا کہ حالات بہت دماغہ خیز ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں ہمیں متحد ہو کر میدان عمل میں آنا ہوگا مولانا مدری نے نفرت مٹانے کی اپیل کرتے بھی یہ کہا کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا نفرت کا جواب نفرت نہیں محبت ہے آج کے ماحول میں محبت ہی ایک ایسا کارگر ہدھیار ہے جس سے ہم نفرت کو شکست دے سکتے ہیں ہم نے ہر ہر موقع پر وطن سے اپنی محبت کا عاملی ثبوت دیا ہے یہ ہمارا ملک ہے آزادی ہمیں اپنے بزرگوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے ایسے میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان مٹھی بر فرقہ پرست آناسر کے ہاتھوں اپنے بزرگوں کی عظیم قربانیوں کو زائے نہ ہونے دیں انہوں نے کہا کہ ہم امن اور محبت کے دائی بن جائیں اس لئے ہمیں اپنی بیعہ شادی اور دیگر تقریبات میں برادرانے وطن کو بلانا چاہیے اسی طرح ان کی خوشی اور گم میں اپنا مذہبی فرض سمجھ کر وہ بلائیں یا نہ بلائیں شریک ہونا چاہیے آپ جا کر مبارک بات دیں یہ تازیت کریں اور چلے آئیں آپ کا یہ کردار پرانی تاریخ کو زندہ کرنے میں بڑا قیمتی ثابت ہوگا وہ لوگ ہرگز ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے جو نفرت کی آگ سے ملک کے امن و امع اور اتحاد کو تابعہ و برباد کرنے برطلے ہیں بلکہ ملک کے سچے وفادار وہ ہیں جو ایسے صبر آزمہ دور میں بھی امن و اتحاد کا پیغام دے کر دلوں کے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں مولانا عشد مدنی نے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امتحان کی گھڑیاں آتی رہتی ہیں مگر زندہ قومیں مایوسی کا شکار نہیں ہوتی بلکہ وہ اس طرح کے ماحول میں بھی اپنے لئے آگے بڑھنے کا راستہ نکال لیتی ہیں ہمیں ایک زندہ قوم ہیں اس لئے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا ہمیں دور اندیشی اور سوج گوش سے کام دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ الور کا یہ علاقہ میواز سے ملا ہوا ہے جولائی کے مہینے میں نوح اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو کچھ ہوا اس سے آپ سب کما حق و واقف ہیں آج کی ترقی آفتہ دنیا میں اس طرح کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسی طاقتیں موجود ہیں جو امن و اتحاد کی دشمن ہیں ورنہ شعبہ یاترہ جیسی مذہبی پروگرام میں تلوار اور اصلاحہ لے کر چلنے والے اور اشتہال انگیزی کی کیا ضرورت تھی اس سے صاحب ظاہر ہے کہ ان کا مقصد شعبہ یادرہ نکالنا نہیں تھا بلکہ اس علاقے کے امن و اتحاد کو توڑنا تھا جبکہ دنیا کا ہر مذہب انسانیت رواداری محبت اور غیتی کا پیغام دیتا ہے اس لئے جو لوگ مذہب کا استعمال نفرت اور تشدد برپا کرنے کے لئے کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے سچ و پیروکار نہیں ہو سکتے بہرحال دونوں طرف سے جو ہوا اچھا نہیں ہوا جمعیت علمہ ہن اپنے قیام کے دن سے ہی امن و اتحاد اور فرقہ وارانہ قیصر غالی کی پیامبر رہی ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ امن و اتحاد کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا فرقہ پرستی اور مذہبی شدت پسندی امن و اتحاد ہی کی نہیں ترقی بھی دشمن ہے فساد برپا کرنے والوں کو یہ خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک مقصوص فرقے کو نقصان پہنچا کر نفسیاتی طور پر انہیں کمزور کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے فساد سے کسی فرقہ جب برادری کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ ملک کی ترقی اور معیشت کو نقصان پہنچتا ہے مولانا مدری نے کہا کہ میواد کے علاقے میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب اسی فیصد ہے اور اہم بات یہ ہے کہ فساد کے دوران اکثریت میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے کسی غیر مسلم پروسی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ہمارے پاس تو اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ بہت سے گاؤں میں مسلمانوں نے مندروں کے گردگر رات بھر پہرا دیا تاکہ کوئی شک ان مندروں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے انتہائی امید افضابات یہ بھی ہے کہ میواد کے علاقے کے بہت سے غیر مسلموں نے اخباری نمائندوں ٹی وی چینلوں سے گھتگو کرتے ہیں واضح طور پر یہ کہا کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود یہاں انہیں کبھی کسی طرح کا ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوا تمام لوگ یہاں امن و اتحاد اور باہمی ملو ملاب کے ساتھ رہ رہے ہیں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ملک کی اکثریت اب بھی امن پسند ہے اور فرقہ پرستی کا زہر فیلا کر تشدد برپا کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں جو ملک میں جگہ جگہ اپنی شرنگیزی اور حرکتوں سے امن و امام کی فضا کو خراب کرتے رہتے ہیں مولانا مدلی نے ہریانہ اور راجستان کی خواب پنچائتوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یقینا یہ بڑی نائنساتی ہوگی اگر ہم اس اہم پرگرام میں ہریانہ راجستان کی ان خواب پنچائتوں سماجی تنظیموں سکھو اور دیگر لوگوں کا خیر مقدم نہ کریں جنہوں نے نوح و اعتراف میں ہوئے فساد کے بعد مسلمانوں کے لئے پیدا کردہ بہرانی صورتحال میں فرقہ وارانہ خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میوات کے مسلمانوں کے ساتھ مکمل ایک جیتی اور ہمدردی کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ فرقہ پرست طاقتوں کی ساجشوں کو بھی بے نقاب کر دیا اور ان خواب پنچائتوں نے پورے ملک کو امن و اتحاد کی ایک ایسی راہ دکھائی ہے جس پر آج عمل کرنے کے اشغر در ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی افسوسناک حقیقت ہے کہ ملک کے انصاف پسند حلقوں کی تمام تر کوشش اور عادلیہ کی جانب سے بار بار دی جانے والی ہدایتوں کے باوجود اشتیال انگیزی اور نفرت کو فیرانے کا مضموم سے دلار رکھ نہیں رہا ہے اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کے نزدیک فرقہ پرستے اشتیال انگیزی اور نفرت اقدار کے حصول کا آسان دلیا بن گئی ہے یہ ایک خطرناک روش ہے اور اگر اس روش کا خادمہ نہیں ہوا تو یہ ایک دن ملک کے اتحاد اور صالبیت کے لئے بھی بڑا خطرہ بن سکتی ہے قابل ذکر ہے کہ اجلاس کے صدر جمعیت علماء راجستان مولانا حضر محمود نے کی اور مرتی سعید محسن ساکیب نازم ممومی جمعیت علماء کی کارکردگی پروشنی ڈالتے ہوئے کہا ملک کے مسلمانوں پر جب بھی مسئیبت آئی یا لائی گئی ہے جمعیت علماء ہند نے آگے بڑھ کر راحت رسانی کے کام کو بلا تفریق مسئلت انجام دیا ہے نازم اصلاح معاشرہ مولانا عزبھر مدری نے اصلاح معاشرہ پر دمارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر مسلمانوں کا معاشرہ صحیح ہو جائے تو مسلمانوں کے نبے فیصد مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے کیونکہ صحیح معاشرے کے بغیر اچھے افراد پیدا نہیں ہو سکتے جمعیت علماء راجستان کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد راشد نے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس تاریخی ثابت ہوگا اور یہ اجلاس مہدے کے اجلاس نہیں بلکلہ ہی عمل ہے اور انہوں نے منتظمہ اور اجلاس عام صدر محترم کا پیغام پڑھا اور پیغام ہی کو اجلاس منتظمہ کا علامی اقرار دیا گیا اجلاس میں مولانا معروف صدر جمعیت علماء راجستان مولانا رحمت اللہ نائب تر جمعیت علماء راجستان مولانا محمد خالد قاسمی نو حاجی میر رمضان مفتی عبد الرزاق مظاہری دہلی قاری ساجی فرزی دہلی وغیرہ شریک ہوئے تو یہ تھا مولانا عشر مدنی کا پر مقص کتاب جو کو تحریر کے شکل میں پیش کیا گیا کیونکہ ان کی طبیت خواب دیجلے پہنچ نہیں پائے تھے اب آپ حضرات کے اس کے منطلق کیا کہنا نیچے کمنٹ کیجئے پہلے بار چینل پر آئیں سبسکرائب نہیں کر سکتے ہیں چلیئے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کس نے ویڈیو میں کس نے ٹوپک تسات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ